منافق آپ یا میں ایسے لوگ جو جنم میں کافر سے بھی نیچل درجہ میں پائے جائیں گے یعنی جنم کا سب سے نیچل درجہ یہ وہ آیت ہے جس سے مجھڑ رہا ہے اور میری سوچ بدل کر رکھ دی سورہ بکرا آیت نمبر 20 میں اللہ پاک نے منافقی ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے لٹسی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندیرہ کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرد رکھنے والا ہے اب اس آیت میں بجلی چمکنے اور رات کے اندیرے سے مسلمان کو اشارہ دیا ہے یعنی کہ جب بجلی چمکتی ہے تو انسان کو رستہ دکھتا ہے تو وہ چل پڑتا ہے یعنی کچھ سیکنڈ کے لئے رستہ دکھتا ہے اور اس کے پاس جب اندیرہ ہوتا ہے تو وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے یعنی انسان الفاظ میں دین کی وہ چیزیں فالو کرنا جو سمجھ میں اور جو نہ سمجھ میں ان کو چھوڑ دینا یعنی عمال میں منافقت اس کی ایک مثال ایسی ہے کہ حرام ریلیشنشپ رکھنا اور ساتھ میں نمازیں بھی پڑھنا یعنی کہ آدھا پٹری پہ رہنا اور آدھا پٹری سے اتر جانا اس کو کہتے ہیں عمال میں منافقت اب اس کی دوسری مثال ایسی ہے کہ عورت کا پریویسی میں نماز پڑھنا اور سوشل میڈیا پہ بغیر پردہ پکچر بوس کر دینا یعنی کہ آدھا اسلام بکڑ دینا اور آدھا اسلام شوڑ دینا یعنی کہ جو چیز آسان لگے اس کو بکڑ دو جو چیز مشکل لگے اس کو چھوڑ دو اور اسی طرح سورہ بکرہ آیت نمبر دو ساٹھ میں اللہ پاک نے اس بارے میں کیا فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابداری نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب اس آیت سے ہمیں صاف یہ بتا چل رہا ہے کہ بھائی آدھا اسلام فالو کرنا کہیں کا اسلام نہیں ہے اسلام میں اترنا ہے تو پورے کے پورے اتر جاؤ آدھا دورہ کوئی اسلام نہیں ہے یعنی کسی بھی مسلمان کو اس کچھ فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر دین مجھے اپنے اباؤ اجداد کی وجہ سے مل گیا تو مجھے کنفرم جنت مل جائے گی جبکہ